دو اسماع استعمال ہو رہے ہیں ایک زید اور ایک کتاب جس کو نسبت دی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں جی اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے گا جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے گی اس کو مضاف علیہ کہیں گے جی اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اردو کنسٹرکشن جو بھی بنے گی مرقب اضافی کی اس میں مضافن علیہ پہلے ہے اور مضاف اس کے بعد ہے یہ آپ پتہ رول ایک نوڑ کر لیں اردو کنسٹرکشن میں مرقب اضافی مضاف اور مضاف علیہ کا مجموع ہوگا عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آئے گا اور مضاف علیہ بعد میں آئے گا دو تیر چلانے پڑیں گے مضاف کے اپنے رولز ہیں اور مضاف علیہ کے اپنے رولز ہیں یعنی مضاف کی اپنی شرائط ہیں اور مضاف علیہ کی اپنی شرائط ہیں مضاف کے لیے دو شرطیں ہیں صرف نمبر ایک علی فلام نہیں آئے گا تنمین نہیں آئے گی اور مصنع اور جمع سال مذکر کا آخر میں آنے والا نون بھی نہیں آئے گا مضاف علیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے جی کہ مضاف علیہ آپ کا ہمیشہ حالت جر میں ہوگا جر کب کب ہوتا ہے اسم مجرور کب کب ہوتا ہے حالت جر میں کب کب ہوتا ہے تو پہلی وجہ سامنے آگئے کہ مضاف علیہ ہونے کی صورت میں اسم کی حالت جر استعمال ہوتی ہے بس یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ تین باتیں آپ نے یاد کر لی تو عربی زبان میں کوئی بھی مرقب اضافی آپ کنسٹرک کر سکتے ہیں انشاءاللہ